यूपी में अनलॉक 2.0 का ये जो प्रोसेस है ये प्रक्रिया है ये किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है इस दरह देख लेते हैं नई गाइडलाइन के बारे में आपको बता दें जिसे जानना यूपी के लोगों के लिए जरूरी है दुकानों को हफते में 5 दिन खोलने की इजासत दी गई यानि सैटर्डे संडे जो बंदी थी वो वैसे ही रहेगी सुबा साथ से शाम साथ बजे तक दुकाने खुल सकेंगी ये वक्त जो है ये मुकरर कर दिया गया है शनिवार और रविवार को साथ ताहिक बंदी होगी जैसा कि हमने आपको बताया इसके रावा सरकारी कारयालें उमें क्या होगा गर्मिंट ओफिसेज में सरकारी कारयाले 50 फीजदी उपस्तिती के साथ खुलेंगे یہ صاف طور پر اس گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے اس کے علاوہ کوویڈ شرطوں کے ساتھ اور دیوگک سنسطان جو ہیں ان کو بھی کھولا جا سکے گا سبزی منڈیاں جو ہیں وہ پہلے کی طرح کھلی رہیں گے کیونکہ اس وقت بھی ہم لوگ ڈاؤن میں دیکھ رہے ہیں سبزی منڈیوں پر اثر نہیں پڑا ہے سبزی منڈیوں کو کھولا رکھا گیا ہے تاکہ سبزیوں پھلوں ان سب کی آواجاہی پر کوئی اثر نہ پڑے اس کے علاوہ ریسٹرانٹز ہوتیلز کو صرف ہوم ڈیلیوری کی اجازت دی گئی ہے ہوم ڈیلیوری آپ لے سکتے ہیں گھر پر کھانا مانگا کر کھا سکتے ہیں لیکن ریسٹرانٹ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں انڈے، ماس اور مچھلی کی دکانیں کھلی رکھی گئی ہیں گےہو، کریکیندر اور راشن دکانیں بھی کھلی رہیں گی کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم سب جانتے ہیں اس کے علاوہ دھرم ستھل جو ہیں دھاربے کے ستھلوں پر ایک بار میں پانچ شرط دھالو ہی جائیں گے یہ صاف طور پر کہا گیا ہے جو کوچنگ انسٹیٹوٹس ہیں سینیما اور مولز پوری طرح سے بند رہیں گے یہ پابندی ابھی کنٹینیو ہے اس کے علاوہ چاہے جم ہو، سویمنگ پولز ہو اور جو کلپس ہیں وہ بھی پوری طرح سے بند رکھے گئے ہیں صاف طور پر یہ جو نئی گائیڈ لائن ہے اس میں ان باتوں کا ذکر ہے امیش پاٹک ہمارے سمادہ تھا اس وقت لکنوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امیش ایسا لگتا ہے کہ کافی دھیان رکھتے ہوئے ان گائیڈ لائنز کو جاری کیا گیا ہے جن جن جگہوں پر جن جن شہروں میں کرونا کیسز کم آ رہے ہیں سامنے وہاں پر چھوٹ دی گئی ہے اور جہاں چھے سو سے زیادہ کیسز ہیں وہاں پر فلحال پابندیوں کو جاری رکھا گیا ہے مقصد کیا تھا ان گائیڈ لائنز کو جاری کرنے کے پیچھے ذرا بتائیں دیکھیں سمیر پچھلے کئی دنوں سے منتھن چللا تھا کہ ان لوگ دو ایسا ہو اور جو ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی مقصد کی منتریوں کی بیٹھک ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ کچھ ڈھیل دی جا سکتی ان جلوں میں جہاں پر کیسز کم آ رہے ہیں تو ایسے میں پچپن جلے ایسے ہیں جہاں پر ڈھیل دی گئی ہے یعنی صبح ساتھ بہی سے اکٹھے سامنے ساتھ بہی تک دکانیں کھولیں گی لیکن بھیڑ کہیں بھی اکٹھا نہ ہو اس کے بھی پربند کیے جائیں گے جو بیس جلے ہیں جہاں پر چھے سو سے زیادہ ایکٹیب ماملے ہیں وہاں پہلے کی طرح ہی کرفیو چلتا رہے گا راتری کرفیو سبھی جلوں میں بہار لہے گا اور جو ویکنڈ کرفیو ہے وہ بھی لگے گا ان پچپن جلوں میں بھی جہاں پر چھوٹ دی گئی ہے اس کے علاوہ جو بھی دکانیں کھولیں گی وہ کوویڈ نیموں کے ساتھ کھولیں گی جو شاپنگ مالز ہیں وہ ابھی بند رہیں گے جو کلب ہیں جیم ہیں یہ بھی بند رکھے جائیں گے اس کے علاوہ جو دھارمک اصل ہے وہاں پر ایک ساتھ صرف پانچ لوگ کو جانے کے اجازت ہوگی وہ بھی ایک ایک کر کے جائیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بھی سرکاری سنسطان ہے جو پرائیوٹ سنسطان ہے وہ کھولیں گے تو لیکن کوویڈ گائیڈ لائن کے تحت کھولیں گے اور اس میں پچاس فیزدی ہی کرمچاری آ پائیں گے تو اس طرح سے بیوستہ کی گئی ہے اور آنے والے وقت میں اس کو ریوو بھی کیا جائے گا اگر چھے سو سے کچھ جلو میں معاملے کم ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس ریڈی میں لائے جائے گا وہاں پر بھی کرفیو میں ڈھیل دی جائے گی وہاں پر بھی رات ہوگی ڈاکٹر چندرہ اس پر میں آپ کا ایک ریاکشن چاہوں گا اور یہ جو گائیڈ لائن میں پرابدھان رکھا گیا ہے کہ چھے سو سے اگر کم کیسے سامنے آ رہے ہیں تو چھوٹ دی جا سکتی ہے اگر چھے سو سے زیادہ ہیں تو پابندیاں جاری رہیں گی یوپی کی یوگی سرکار کی طرف سے یہ جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے اس کا ایک سائنٹیفک بیسس بھی ہے آپ دیکھئے میگراؤن کیا ہے کہ دیش کی استطیتی ایسی ہے جہاں ہیلتھ کیر فیسلیٹیز بہت اچھی نہیں ہیں اور پچھلے کئی دشراک سے یہاں ہیلتھ کیر کے لیے بجٹ الوکیشن بہت کم ہو جاتا ہے اس حالت میں اور جس طرح سے اوبرویلمنگ دیتھ ہم نے دیکھی لوگ ڈاؤن یہ ایک چارہ تھا اب کھولنے کے لیے آپ کو دھیان مکنا ہے کہ اس کو فیزز میں کھولنا ہے اور ویکسنگ کی رفتار کو ساتھ ساتھ بڑھانا ہے آگے جب کھولنے تو لوگوں کو ہدایت دینی ہے کہ کسی بند کمرے میں نہ بیٹھ ہیں آپ بہت کئی لوگ گروپ میں نہ بیٹھ ہیں ساتھ ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں ماس کبھی نہ ہوتا رہیں ویکسنیشن کی پرکریہ میں جو ایک آرچن آئی ہے کہ لوگ کیسے جائیں گے سینٹر تک اس کے لیے کچھ ساتھن سوچیں کہ کیا گھر گھر جا کے یا کسی لوکیلٹی میں جا کے سینٹر بنا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سب سیجھیں سوچنے کی ہیں میڈیکل پوئنٹ او بیس تو میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں باقی جو ایکسپورٹس کی رائے اس پلیٹ فارم پر بھی ہے سب لوگوں نے وہ اپنی جگہ بلکل جائز ہے کہ اس کو فیزز میں کھولنا ہے اور ایکنومی کو بھی اوپر لانا ہے اس کے لانے کے لیے ہم کو کھولنا آوشک ہے نہیں تو اس کے پرنام بہت ہی لمبے ہوں گے ابھی تو آپ بچا لیں گے بیماری کو لیکن جو ایکنومی تو کبھی اوپر نہیں پائی گیا اس لیے کھولنا تو ہے اس کو لیکن سواس سمبندی جو پریکوشن سے ان کا دھیان رکھنا بہت آوشک ہے اور میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں بہت آوشک ہے اور صرف بھارت کا نہیں پورے وشو کا یہ کہنا کہ امریکن بچ جائیں گے یہ میڈیکل پوئنٹ او بیسنس پورا وشو بچنا ہے اگر ایک دیش کو لوگ بھی رہ جاتے ہیں کو رونا پیڈیت اور ان کا آنا جانا برقرار ہے تو پوری لوگ انفیکٹ ہوتے رہیں گے اس لیے ہم کو بڑے لیول پر سوچنا ہے اور دونوں کے اندر تاریتر میں بیلنس بناتے ہوئے اس کو ہم کو آگے چاہتے ہیں اور ڈاکٹر چندرہ ویکسینیشن کا آپ نے ذکر کیا اور ویکسینیشن کو لے کر ڈبلو ایچ او کوئی طرف سے جو تازہ بیان آیا کہ اگر سکسٹی پرسنٹ لوگوں کا ویکسینیشن ہو جاتا ہے تو مہاماری کے خطرے کو بہت حد تک ختم کیا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب اس دشاہ میں ہمیں بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جی جی یہ ہرڈ ایمینیٹی کی بات ہے جس میں دونوں چیزیں ویکسینیشن بھی اور انفیکشن پاپلیٹن انفیکشن بھی اپنے آپ میں ایمینیٹی جگاتا ہے نا مریض کے اندرے تو یہ دونوں کے چلتے اگر ہم سکٹی پرسنٹ کی فگر کو پار کر جاتے ہیں تو بہت حد تک ہماری جنتہ آگے آنے والے پینڈیمک سے بچ سکتی ہے تو وہو کا یہ ویان بہت سائنٹیفک ہے اور ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں انفیکٹیڈ لوگوں کی تعداد اور ویکسینیشن بھی ہماری شاہد مشکل سے بیس پرسنٹ جنتہ کا بھی ہو پایا ہے تو ہم کو تو لمبی جرنی جانی ہے ایک اچھی خبر ہے کہ بارہ کروڑ ویکسینیشن موجود ہے اس کو کیسے خفت کیا جائے بینہ ویسٹ کیے ہوئے اس پہ سارا گفارہ ضرورت ہے بلکل اس وقت سرکاروں کا فوکس بھی ہے ویکسینیشن پر اور ہم امید بھی جل سے جل یہی کر سکتے ہیں کہ ویکسینیشن کی رفتار جو ہے اس میں اور تیزی آئے گی آج ہی بیان آیا سیرم اسٹیٹوٹ آف انڈیا کی طرف سے انہوں نے گری منتری عمیت شاہ کو یہ بتایا ہے کہ جون میں دس کروڑ ڈوزز ہم تیار کر کے اور سپلائی کر دیں گے